لیکن یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ نہیں ہے کہ چہرے کا نکاب عورت کے لیے فرض ہے کہ نہیں ہے دیکھیں جی مختلف انٹرپیٹیشن ہے مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی رائے کو فالو کرتی ہوں اور مجھے اپنے لیے وہ پسند ہے جو ان کی رائے ہے کہ چہرہ انسانی جسم کا سب سے مین جگہ ہے اور وہ اگر چھپا ہو تو اس کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے اور اگر وہ کھلا ہو تو عورت کی اٹریکشن عورت کے چہرے کی وجہ سے ہے اس لیے میں ان کی رائے کو فالو کرتی ہوں لیکن میں جو چہرہ کور نہیں کرتی میں انہیں بے پردہ نہیں کہتی میں انہیں بے حجاب نہیں کہتی جو بھی حیادار لباس پہنتے ہوں تو میں ججمنٹل ہو کے نہیں سوچتی میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے یعنی اپنے لیے باقی سب لوگ کی اپنی چوئیس ہے لیکن اللہ تعالی نے مسلمان عورتوں کو باہر نکلنے کا ایک ڈریس کورٹ دیا ہے وہ انہیں فالو کرنا چاہیے میں دوسرے کے اوپر اپنی مرضی نہیں تھوپتی لیکن اپنے لیے میں چہرے کا پردہ جو ہے وہ ضروری سمجھتی ہوں بہت ساری عورتیں ابھی مارچ آنے والا عورت مارچ ہوگا خواتین نکلیں گی وہ کہیں گی یہ آپ لوگ تو میں اس پہ آپ کے مردوں کے ساتھ بھی آپ کی تنظیم کے ساتھ بھی بات کروں گا آپ لوگ اصل میں پدر سری معاشرہ جو ہے ایک مرد کا بالا دست معاشرہ اس کو برقرار رکھنے کی بات کرتے ہیں آپ خواتین کو جو ہے کیا کہتے ہیں کیا مناسب لفظ ہو سکتا ہے نیچے لگا گے رکھنا چاہتے ہیں اس کو کم تر رکھنا چاہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں یہ تو میں نا قرآن کریم کا جو ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اس میں کہا کہ مرد جو ہیں اللہ تعالی نے ہمارے نگران بھی مقرر کی اور ہمارے منتظم بھی مقرر کی اللہ نے کی ہے نا پھر اللہ کے ساتھ جا کے جھگڑے میں کہتا ہوں وہ بڑی بدنصیب عورت ہوتی ہے جس کا کوئی نگران نہیں ہوتا جس کا کوئی مینجر نہیں ہوتا جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا بیٹا نہیں ہوتا بھائی نہیں ہوتا شوہر نہیں ہوتا اور جو خود ماری ماری پھر رہی ہوتی ہیں ہمیں اللہ تعالی نے ان کی ذمہ داری میں دیا ہوئے کہ ہم گھروں کی بھی اور معاشرے کی بھی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں مگر ہم معاشر کی فکر سے بھی آزاد ہوں ہم باقی تمام فکروں سے آزاد ہوں ہم نے ایک نئی نسل کی تخلیق اور تربیت کا فریضہ سرانجام دینا ہے اور ہمیں اللہ تعالی نے اللہ نے کہا ہے فَسْوَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُن کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ فرمابردار ہوتی ہیں اپنے رب کی اپنے رسول کی اپنے باپ کی اپنے شوہر کی اور نتیجے میں اس کو تمام حقوق مل جاتے ہیں جس کے لیے آج کی عورت ماری ماری پھر رہی ہے حقوق اسے پھر بھی نہیں ملتے وہ اسے کہتے ہیں کہ گھر کے کام کرنا غلط ہے وہ جی مردوں کے نیچے اور اس کی اطاعت میں تم اس کے کام تو نہ کرو مگر ائر ہوسٹس بن کے تو وہ تمہاری باقی مردوں تم آگے پیچھے ان کا کھانا گرم کرو ان کے کھانے بناو تو وہ تمہاری آزادی ہے گھروں میں اپنے باپ کا کہنا نہ مانو لیکن باس کا کہنا جو ہے وہ تمہاری ڈیوٹی ہے وہ تو تمہارا کام ہے وہ تمہیں کرنا ہے اللہ ہمیں اس نے ہمیں گھروں میں ہمارے مردوں کو کہا ہے کہ ان کو ملکہ بنا کر ان کی پلیٹ میں پیش کرو ان کو سارے کام تم کر کے دو تم ان کے یعنی مینجر ہو تم ان کے منتظم ہو تم نے انہیں سارا کچھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاکم ہیں وہ حاکم نہیں ہیں وہ نگران ہیں وہ ہمارے مینجرز ہیں وہ ہمیں پروائیڈر ہیں وہ ہمارے ڈیویلپر ہیں اور میں کہتی ہوں ہم اپنے معاشرے میں جتنے بھی مردوں کو دیکھتے اور جن عورتوں کے آپس کے خاندان ان کی بیعت پر ہیں وہی عورتیں معاشرے میں ترقی بھی کرتی ہیں وہی معاشرے میں احترام بھی ان کا ہوتا ہے اور جن کا کوئی ہوتا نہیں ہے جن کا کوئی مرد نہیں ہوتا جن کا کوئی نگران نہیں ہوتا تو وہ معاشرے میں پھر ان کا وہ اعتبار نہیں ہو اچھا ابا مرزادی یہاں پر رہے گا یہاں پر اور بھی ہے یہ ہجاب رکاوٹ نہیں بان جاتا کام کرنے میں آگے بڑھنے میں کسی بھی قسم کی ڈیویلپنٹ میں ابھی آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آئے ہیں آپ دیکھیں ہیں سارا گھوم کے یہ صرف اس چیز کا بہت بڑا انکار ہے کہ ہجاب کے ساتھ یہاں پر ہماری میڈیکل سٹاف بھی موجود ہے ہمارا بیٹھر سکول ہے بہت بڑا نیٹورک ہے جس کو خواتین چلا رہی ہیں اور باہجاب خواتین چلا رہی ہیں جائے مومن مینگ کے بیسیوں شعبے کام کر رہے ہیں اس وقت اس ساری باہجاب خواتین ہیں وہ جو کر رہی ہیں پورے پاکستان میں نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ جب وہ باہر جاتی ہیں تو وہاں بھی اسی ہجاب کے ساتھ مختلف ڈیوٹی سر اجان دیتی ہیں تو اگر ایسا ہو کہ ہجاب رکاوٹ ہو تو پھر تو کوئی بھی یہاں نہ ہو آپ کو کبھی رکاوٹ نہیں ہوا ہجاب رکاوٹ بن گیا ہو آگے بڑھنے میں ترقی کرنے میں بی بی آنرز گولڈ میڈلیس ویڈ اس ہجاب الحمدللہ ایم بی کیا ہوئے اور آپ کا یہ ایونٹ از اپروف کہ باہجاب خواتین نے ارینج کی ہے یہ ایونٹ پورا اس بات کی گواہی ہے کہ باہجاب خواتون بہت پورے تماغ اور بہت بہت صلاحیت ہے الحمدللہ اور ہجاب رکاوٹ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے الحمدللہ بلکل بھی نہیں ہے بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں ایسا نہیں وہ ان کو دعوت ہے وہ آئیں ہم سے ملیں ہمارے اس ایونٹ پر آئیں ایکٹیوٹیز دیکھیں وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ یہ نہیں ہے اس لئے سمجھتی ہیں کہ ان کو پورا علم نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو کتنا آنر دیا ہے ہجاب کے ساتھ انہیں ہر طرح کی اپرچنیٹی دی ہے اور مردوں کو مکلف کیا کہ وہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں ہم یہاں پر آئے ضرور ہے ہم نے سارا کام کر رہے ہیں لیکن یہ سارا جو ارینجمنٹ ہے وہ ہمارے مرد بھائیوں نے کیا ہمارے لیے اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کر دیکھیں کریں کہ ہم میں اسلام نے کتنی زیادہ دو کچھ انٹیز دی ہیں انہیں پاتا ہی نہیں ہے یہ جتنی ترقی آفتہ موالک ہے جتنے وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ خواتین ہجاب کر لیتی ہیں ترقی میں پیچھے رہ جائیں گی چھپ جائیں گی پیچھے کوئی آگے نہیں بڑھ سکیں گی میرا خیال ہے یہ پریشانی جو ہے وہ بیجا ہے وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ دیکھیں ہم خواتین ہجاب میں رہ کے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری پائلٹ بھی موجود ہیں یہاں پاکستان کے اندر اور مختلف جو ہے وہ زندگی کے شعبوں کے اندر ہجاب کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے سارے کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہیں کامیاب بزنس ویمن بھی موجود ہیں اس لئے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ ہم اپنے لئے ترقی کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں بلکہ ہم اپنے لئے تحفظ سمجھتے ہیں ہم کسی بھی میدان میں کونفیڈنٹلی جو ہے وہ ہم جا کے اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں ملک و قوم کی ترقی بلکہ جی یہاں پر پریشانی ان لوگوں کو ہمارے ہجاب سے نہیں ہے اچھا کس سے ہے پریشانی ان کو ہمارے کلچر سے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مردوں کا الگ دارہ کار ہے اور عورتوں کا الگ دارہ کار ہے وہ ہماری تحزیب سے پریشان ہوتے ہیں ہجاب سے نہیں ہوتے ہیں بلکل سے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں بیٹا یہ بھلکہ بینہ اتنا پریشان ہی ہوتی اسے نہیں نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہمارا جو کہنے کے ہماری پرسنیلٹی آئی ہے آپ کی پرسنیلٹی آئی ہے یہ ہماری دائیس جائے جی بگر ہم نے جیسے بھی کپڑے پینے جو بغیر بائے کے لڑکیاں جاتی ہیں انہوں نے پین شرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کرنا پڑتا ہے بٹھ ہم نے جیسے بھی پینے میں اوپر بایا اور ساتھ ہی جواب کر لو بال بھی جیسے مرضی ہیں ورنہ سٹریٹ کر اور پتہ نہیں لڑکیوں کے کتنے ڈرامے ہوتے ہیں بٹھ نو یہ دیکھیں کیسے ہیں بڑا سمپل طریقے سے یہ تو بڑی آپ نے مزے کی بات کہا دی یعنی کہ آپ نے کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے کس طرح کی ہونے چاہیے ہمارا اسیمبلی میں اسی لئے ہم ٹاپ آف دلسٹ آئے اسیمبلی بزنس میں کہ باقی تمام لوگوں کا بہت سارا ٹائم جو تھا وہ لباس اور بالوں اور پارلرز اور اس میں خرچ ہو جاتا تھا ہم لوگ اس میں اکیڈیمکلی کام کیا کرتے تھے اسی لئے ہم ٹاپ آف دلسٹ آگئے ہاں بچو کیا ہے یہ برکہ پینے ہوئے صحیح لگتا ہے جی صحیح لگتا ہے کیسے صحیح لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے گرمی نہیں لگتی اس میں نہیں ابھی تو گرمی آ جائے گی پھر گرمی لگے گی اس میں نہیں لگے گی گرمی نہیں لگتی نیچے پتلے کپڑے پینے آپ کو کس نے کہا نیچے موٹے پینے اور اوپر بایا بھی چڑھائیں اچھا اس طرح بلکو سیئے بڑی زمردت آتا اور ابھی آپ بڑی مزے کی بات کر رہی تھی کہ کپڑے بھی نہیں اور اس کا تو فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ ماس پین لیں تو میک اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میک اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کپڑے جس طرح کے بھی پینے میں ہے بس مو دھو لیں اور ویسے بھی اب ڈینگی بہت زیادہ چل رہا ہے اور اس کے لیے بھی دیکھیں سب کچھ ہم کورنا اور جو پینٹ شرس میں لڑکیاں ان کے بازو اور تانگے پاؤں جو بھی نظر آتے ہیں اس طرح میں زیادہ وائرسز لگتے ہیں لیکن اب ہاں میں نہیں لگیں گے بڑی زبردست بات ہے بڑی زبردست بات ہے بچوں کی دلیل آپ نے سنی ناظر